جہنم میں جو عذاب ہیں ان عذاب میں سے ایک عذاب ہے جہنم میں لوہے کی ہتوڑوں کا اور لوہے کے گز کا عذاب ہے یہ لوہے کی ہتوڑے اور لوہے کی گز کا عذاب اس شخص کو دیا جائیں گا جو اللہ کی کتاب کو دنیا میں نہ پڑھتا تھا نہ سمجھتا تھا آج ہمارا معاملہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اور یہ عذاب جہنم میں تو ہی دنیا سے شروع ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تین سوال ہوتے ہیں رب کون ہے تیرا نبی کون تھا تیرا اور تیرا دین کیا یہ سوال ہوں گے انسان مومن جواب دیں گا تو ایک چوتھا سوال بھی آتا ہے وہ سوال نہیں آیا ایکچولی وہ تین سوالات کے بعد فرشتے پوچھیں گے ابودعوت کے بعد میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تین سوالات کے جواب یہ یہ ہے میرا رب دین اسلام ہے میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لائے تھا میں نے پڑھی اچھی اور ایمان لائے تھا دوسرے شخص سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا ہاں ہاں لادری ہاں افسوس میں نہیں جانتا ہاں افسوس میں نہیں جانتا کافر کر منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے لوگ کہتے تھے اسلام میرا دین ہے لوگ چونکہ لوگوں کی بات کہیں اس خود نہیں مانتا تھا تو اس سے کہا جائیں گا نہ تُنہیں خوران پڑھا نہ تُنہیں تصدیق کی ایک فرشتہ اس پر لگا جائیں گا اندھا ہوں گا اور بھیرہ بھی ہوں گا وہ دو ہٹوڑے اٹھائیں گا اور ہٹوڑے اٹھا کر اس زور سے اس کے دونوں کنپٹیوں پر دیں گا چونکہ دماغ ہی تھا نا جس کو دنیا کی ہر کام میں لگایا سوائے اللہ کی کتاب کو سمجھنے نہیں نہیں خوران ہم کو سمجھنے نہیں آئیں گا نہیں نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے اللہ کی کتاب کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو اللہ نے پھر کیوں اتاری وہ کتاب ہمارے لگے اور ایسا لگتا ہے سسٹیمیٹیکلی لوگوں نے ہم کو اس سے دور رکھنے کے لئے پورے منصوب اور پلان بنا دیئے ہمارے ہی لوگوں نے ہم کو کوئی یہود اور نصارہ کی چالبازیوں کے ضرورت نہیں ہمارے ہی منافق ہمارے چالبازیوں کے لئے کافی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لئے سسٹیمیٹیکلی اللہ کی کتاب سے اتنا دور رکھا گیا کہ سوائے سمجھنے کے باقی سب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے چھگڑا ہوتا خسم کے لئے لائے جا رہا ہے بیمار ہوتا پڑھ کر بھوکا جا رہا ہے کوٹ کے اندر اسے اٹھایا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس کو سمجھیں باقی سادھے فائدے اٹھایا جا رہا ہے سمجھ لیں گے تو پول کھل لائیں گی میں ایک مثال دوں آپ کو اس بات کی سنیے میری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ہے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے سیدھے اخلوں میں جاتی ہے سننا نہیں چاہتے ہیں شر مچاتے ہیں گل کرتے ہیں چیختے اور چلاتے ہیں تو بات سنے آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے اسے چیخ اور چلاؤ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تباہ صبح ہو گئی اور جب صبح ہوئی تو میں ایک طرف اور ابو جہل دوسری طرف ہم دونوں قرآن سن رہے تھے سیدھے سمجھ میں آتا ہوں ڈائریک جا رہا تھا اندر دونوں اٹھے اور کل سے نہیں آئیں گے یہ غلط ہے پھر وہ کہتا ہے یہ کہنے کے بعد بھی وہ بھی کئی بار آیا اور میں بھی کئی بار آیا اور دونوں صبح پکڑے گئے صبح آتا ہے مطلب اتنے گل سننے میں کیونکہ اللہ کلام سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح ہو گئی تو پھر وعدہ کیا نہیں کل سے نہیں آئیں گے سننے اور کئی مشرقین رات میں آ کر قرآن سنتے تھے کیونکہ سیدھے سمجھ میں آتا تھا اور باقی کیا کرتے تھے شور مچاؤ گل کرو چلاو ناشلیں والیوں کو لاکر کھڑے کرو تاکہ لوگ جا کے سنیں نہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ مانیں آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیں مثال دینا صرف سمجھنے کے لئے کسی پہ الزام نہیں کسی پہ الزام نہیں سوائے اپنی نفس کے ہم نے ہی نہیں کیا کچھ دوسرے جواب دیں گے ان کی عامال کا مجھے اپنا دینا ہے آج اگر یہ ہو کہ اللہ کی کلام کو پڑھنا ہے مسجد میں ہو گھر پر ہو محلے میں ہو کوئی اختلاف ہوں گا کوئی اختلاف ہوں گا بلکل نہیں پڑھنا ہے نا حلو پڑھا جائے کوئی اختلاف ہوں گا دیرے سے خیرت کی جائے کوئی اختلاف ہوں گا آپ تیز پڑھی ہم لوگ سنتے پیچھے روانی میں ہم بھی اپنا کریں کوئی اختلاف نہیں ہوں گا نہ مسجد میں ہوں گا نہ گھر پر ہوں گا نہ کہیں ہوں گا نہیں ہوں اختلاف نہیں کہیں بھی پڑھا جائے کیسے بھی پڑھا جائے کوئی اختلاف نہیں اب معاملہ آ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کا اسی دن جھگڑا چال ہو جائیں گا یہ یہاں نہیں ہو سکتا درسِ قرآن یہ بات اپنے کو یہاں چلنے والی نہیں اس بات کو یہاں نہیں کیا اس لئے کہ مشرقین کو سیدھے سنے آتا تھا اس لئے چلاتے تھے ہم جب سمجھنے کی بات آرہیت ہم بھی وہ ایسی چلاتے ہیں اور کچھ لوگوں پر اللہ رحم کرے قرآن سے ایسی حسد پال لی ہے کہ دنیا کی مختلف کتابوں کو ایسا دل سے لگا لیا کہ اللہ کی کتاب کی بھی عزت و تازیب نے جو اس کتاب کی حفظ کر لیا اس کا پورا کا پورا اللہ کی کتاب کی ایک بات بولو تو نظر نیچی ہاں بس اللہ نے فرمایا اور کچھ بھی بول تو عربی میں تو نیچے مو کر کے کھڑے رہیں گے چاہے دوارہ بات کریں بھی تو مو نیچے لیتا ان کا لیکن اللہ کی کتاب سے یہ دوری ہے یہ دوری کا عالم ہے کہ اگر کوئی کہہ دے خورآن میں یہ تو خورآن میں یہ خورآن ہی کتنی کتاب یار اتنی سے تو کتاب ہے وہ عربی میں ترجمہ کر لیا تو ڈبل ہو جاتی ہے لیکن پھر اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اگر ترجمہ نکالا تو اتنا تو ہوتا ہے کیا وہ کتاب بھی نہیں پتا ہے ہم میں ایسے ہزاروں ہزار مرد اور خاص طور سے ایسی عورتیں ہیں جو ایک ایک نہیں ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے میں موٹی سے موٹی ہزاروں صفات کی نوولے پڑھ دیتے ہیں اور ایک ایک قصہ امین و آن یاد ہے اس کے کیریکٹر کا یہ کیریکٹر نہیں یہاں یہ کیا وہاں فلان تھا یہ یہ تھا یہ مصنف یہ لکھتا ہے وہ مصنف نے یہ لکھا پہلے اس میں یہ تھا دوسری کتاب میں ایسا لکھا یہ سیریز اچھی تھی وہ سیریز اچھی تھی لیکن اللہ کی کتاب کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ بیس سے پچیس نوجوان جن میں بھی شامل تھا ایک مخام پہ بیٹھا اور ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے کیا قرآن کے اندر کوئی نور علیہ السلام ہے نور علیہ السلام پچیس مسلمان نوجوان ایک کو بھی نہیں پتا کی نور ہے یا نہیں اس کے اندر حالانکہ پچیس امبیوں کی تذکیر قرآن میں سے ایک کو بھی نہیں پتا اللہ ہم پر رحم کرے فوٹبال ورلکہ ہوا ہے ایک ایک ٹیم کے کھیلنے والے ایکسٹر پلیرز کی بھی نام پوچھوں گا فہرز کے ساتھ لوگ آکے بول سکتے صرف پچیس امبیوں کے نام ہیں پچیس ہی ستارے ہیں جن کے نام اللہ نے لیے پچیس رسول کے نام امبیوں کے ہیں ہم کو کسی کو بھی نہیں یاد تھے کیرکی ٹیم کے پورے نام یاد تھے ایکسٹراز کے نام یاد تھے اٹھن نو میں کون سے میچ میں کون تھا ستیر نو میں کس نے کیا کھیلا چورن نو کی جو ورلڈ کپ میں کون تھا وہ سب یاد تھا لیکن اللہ کے پچیس امبیوں کے نام یاد نہیں تھے مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے بتائے ہوا کی نور تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا نہیں ہے واللہ وہ عالم چھوڑ دو اس مسئلے کو نوح بول کر ایک نام آتا ہے اتنا سنے ہوئے ہے کہ ساڑھے نو سو سال کچھ تو بھی دعوت آتا کام کیے اور ان کا نام نوح تھا لیکن نور کے بارے میں واللہ وہ عالم شور نہیں تھے کہ یہ ہے یا نہیں یہ اللہ کی کتاب سے دوری کا حال ہے یہ اللہ کی کتاب سے دوری والوں کی سزا ہے کنپٹی پہ دیں گا ہو یہی تھا نا مرکز میں تو ایک جٹ آدمی ہوں جاہل آدمی ہوں ارے تو جٹ اور جاہل بولتا ہے اپنے آپ کو تو سوفیسٹیکیٹڈ سے سوفیسٹیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن کھول کر بناتا ہے اللہ تجھ سے سوال نہیں کریں گا تو نے دنیا کی گاڑیوں محانت حاصل کی جو کہ بہت جٹل اور مشکل تھی لیکن میرے کرام کو سیکھنے کبھی محنت نہیں کیا استاد نہیں پکڑا تنے جا کر تنے سب کچھ کیا دنیا کی ہر چیز محنت حاصل کی تو نے کبھی کو اسطاد نے پکڑا میرے کتاب کو سیکھنے میرے دین کو سمجھنے کے لیے نئے 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 قرآن کو سمجھنے کو چودہ علوم لگتے پندرہ لگتے پچاس لگتے میں ان پورے علوم کو تسلیم کرتا ہوں ہاں قرآن کی تفسیر کو اتنے علوم لگتے ہیں قرآن کو سمجھنے کو نہیں میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں صرف کتاب کو وہ مفسر جس کو چالیس پچاس سو دو سا علوم تھے اس نے اس کا ترجمہ کیا میں ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے تفسیر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں ترجمہ پڑھنے پہ جھگڑا ہے جس کا چاہو پڑھو پڑھو اللہ کی کتاب کو یہ ہتوڑے اسی کے لیے دی جانے والے یہ مرکز تھا نا اور ایک روایت میں گز لے کے ایک فرشتہ آئیں گا جو بیچ میں کھڑا ہوں گا اگر دونوں روایتوں کو ملالے تو ایک کنپٹی پہ دیں گا اور ایک سامنے سے سر پر دیں گا حدیث میں وہ ایک گز اٹھائیں گا لوہے کی سلاخ اور اٹھا کر اس زور سے ماریں گا اس کے سر پر کہ اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا پارٹیکلز بن جائیں گا چھوچ اڑ جائیں گا اور اتنا زور سے وہ چلائیں گا زمین سے لے کر آسمان تک انسان اور جن چھوڑ کر ہر مخلوق اس کی چیخ چھوچ سنیں گی اور آپ نے فرمایا حدیث میں کیا میں تمہیں بتا دو گز کیسی ہوں گی صحابہ نے کہا بتائیے کیسی ہوں گی تو کہا اگر ساری انسانیت بھی مل جائے اور سارے جن پہلے سے آخر تک سب ایک جگہ جمع ہو اور اسے گز کو حلانا بھی چاہے تو تم حلا بھی نہیں سکتے فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ تھی یہ ایک ہی فرشتہ جو مار رہا ہے کتنا طاقت ہو رہا ہے تو ہتوڑوں کا عذاب لوہے کے بھاری بھرکم ہتوڑے اور گزوں سے مجرموں کے سر کچھ لے جائیں گے جس کو اللہ رب عزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 22 میں کہا اسی طرح ابو یعلا کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روح زمین کے سارے جن اور انس بھی مل جائے تو اس ایک ہتوڑے یا اس ایک گز کو وہ موو بھی نہیں کر سکتے حلا بھی نہیں سکتے موسیقی